سب سے پہلے آپ سب کا مجھے مقدم کروں گا یہاں پہ ہم آجے آج جمع ہوئے ہیں آج یونیفارم انویرنگ سرمنی ہے آپ لوگن کی تو شکری اس کے آرگنیزر ہے چاہے آیاش سر ہے یا ایک منیجمنٹ ہے سب سے پہلے میں ان کا شکری آدھا کرنا چاہوں گا فنکشن یہاں پہ رکھتی خاص کر آیاش سر کے لیے میں بولنا چاہوں گا کہ آپ بڑا ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ بچوں کو آج کے دور میں ڈرگ سے پیچھے رکھیں مجھے یاد ہے جب ہم لوگ کھیلا کرتے تھے ہم ادھر ریلنگ روس میں ہر دن آتے تھے تو وہاں پہ نہ ہمارے پاس سامان ہوتا تھا نہ ہمارے پاس پائنسے ہوتے تھے نہ تو گراؤن ہوتا تھا گراؤن میں صوبہ جو صویرے آتا تھا وہ گراؤن کو پکڑتا تھا وہاں پہ اپنی ایکٹیوٹی کرتا تھا میچ کرتا تھا لیکن الحمدللہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کمورٹ کر رہے ہیں اپنا رول ادا کر رہے ہیں آسکر سپان سر شپ دے رہے ہیں ٹیم اس کو یا پنیر اس کو یہ ایک بہنی بات ہوتی ہے کرکٹر کے لیے تو ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ پہنچتے ہیں جب تک کہ ان کو فائدنشل سپورٹ چاہے گھر سے نہ ملے یا سپان سر سے ملے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ تب تک کوئی اتنے آگے لیول تک جا سکتا ہے لوڈ اوٹ ٹیلنٹ کا بڑا اہم روڈ رہتا ہے ٹیلنٹ بیسک چیز ہے بیسک رپوائرمنٹ ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے لائے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائدنشل ہی سٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے تو اگر آیاش سر نے یہ انشیجو لیا ہے آپ لوگوں کو سپان سر کر رہے ہیں آپ کو ایکیوپمنٹ کر رہے ہیں بڑی بات ہوتی ہے بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے آپ دیکھئے ابھی جو کوئی کرکٹر ہے اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دو چار چیزیں آپ کو پہلے آپ نے آپ میں نبلپ کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنا ضروری ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھئے چاہے جے کے سیئے کی میں بات کروں آئی پیر کی بات کروں یا انٹرنیشنل انڈین ٹیم کی بات کروں گا تو وہاں پہ سب سے پہلے ترجی جو ہے وہ ہے آپ کا ٹیلنٹ جو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا بھلے ہی آپ کسی نیچی ریاض سے آئے ہو غریب خاندان سے ہو لیکن امپورٹن ہے کہ آپ میں جو ٹیلنٹ ہے اگر وہ صحیح میں اس لیول کا ہے تو آپ کو مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی روک سکتا آپ دیکھئے کشمیر سے جتنے بھی چاہے آئیٹیل میں گئے یا نیچنل ڈیول کے لئے گئے وہ سارے غریب خاندانوں سے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی آیاز سر کے لئے میں بولنا چاہوں گا سر میں نے پہلے ہی کہا آپ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو اگر آپ آج کے دور میں کسی کو سپانسر کر رہے ہو اٹھ مینز کہ آپ جو ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ ڈراغس میں انوال ہو ہیں وہ برے کاموں میں انوال ہو ہیں تو اٹھ لیسٹ آپ اس کو اس ٹائم ان برائیوں سے دور رکھ رہے ہیں آپ جب ان کو خیسرتی دے رہے ہیں آپ جب ان کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو ان کو سپورٹس میں ضرورت ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ آپ ان کو خیسرڈیٹ کر رہے ہو تاکہ وہ اس چیز میں انٹرسٹ آپ ہی بنا سکے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ان دنوں ایکیوبمنٹس نہیں ہوتے تھے پائنسے نہیں ہوتے تھے سپورٹس پروفیشنل ہوں سپورٹس کے دو چار فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو میں نے کشمیر کے لئے بولا کہ ہم لوگ اگر سپورٹس میں انوال ہوں گے تو سب سے پہلے ہم جو ڈراغ ایلکشن ابھی زیادہ بڑھ رہا ہے یہاں پہ جو برائی لوگ کر رہے ہیں جو خاص کا ہماری نوجوان ہے تو اگر ہم سپورٹس میں آگے جاتے ہیں تو کل چیزوں سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں یعنی جو سپورٹس میں آگے بڑھے گا دراغشن سے پیچھے وہ رہے گا دوسری چیز جو اس سے بھی امپورٹل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے لئے ہم پہلے کہتے تھے ایف ہیلتھ اس لاشت سامتھنگ اس لاشت ایف ہیلتھ اس لاشت نوہتھنگ اس لاشت ایف کریکٹر اس لاشت یو لاشت ایوری تھی بٹ آج کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں ایف یو لاشتھ تو جو ایک انسان کی سہت ہے وہ سب سے امپورٹن ہے تو جو سپورٹس ہے وہ سب سے پہلے آپ کا جو سہت ہے آپ کی جو ہلتھ ہے اس کو ڈیولک کرتا ہے اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہے تو مہیندھ آپ کے دیماغ میں وہ تکلیف دیتا ہے آپ کا جو دیماغ میں وہ ڈائیوٹ کرتا ہے تو اسی طریقے سے جو سپورٹس ہے سپورٹس ہمیں جب ہماری باڈی کو پھٹ رکھتا ہے اتمنہ جو ہمارا دیماغ ہے وہ بھی کام کرتا ہے اچھے سے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے تیسرا جو فائدہ ہے سپورٹس کا ابھی جو سپورٹس ہے یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں آپ سپورٹس میں اسٹرن پروفیسر بن سکتے ہیں آپ لیکچر بن سکتے ہیں آپ کیچر بن سکتے ہیں آپ جم ڈرینر بن سکتے ہیں آپ کسی ٹیم کے پوج بن سکتے ہیں تو سپورٹس کا یہ بھی اور ایک فائدہ ہے اگر آپ سپورٹ میں پروفیشنل طریقے سے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو ہماری کشمیر میں جو سپورٹس میں رہے ہیں وہ سارے غریب گاروں سے تھے ابھی راجی ٹرافی کھیر رہے ہیں کچھ آئی پیل کھیر رہے ہیں تو ان کا گزارہ ابھی اس سے ہی ہو رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان میں ابھی فائنانشل کرنچ ہے وہ بہت آگے بڑھتے ہیں تو یہ کچھ فائدے ہیں ہمارے سپورٹس کے اگر آپ چاہے تو سپورٹس کے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں جی کے سی ایم میں بھی نظام جیرے تیرے بدل رہا ہے تو میں یہ بھی امید کروں گا کہ آپ کے پاس بہت موقع ہے جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ موقع ہے آپ کو آیاز سر نے یہ جو ان کا نائس نیسٹیچوٹ ہے اس کے بدل میں کیا آپ سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیم کی اچھے سے منیجمنٹ بنائیے تو منیجمنٹ کے تھو ہی آپ کوئی بھی فیصلہ ہوا آپ کا ٹیم کا تو وہ لیجی اس میں دو چار لوگوں کو رکھیں یا بادشے لوگوں کو اس میں ایک ہیڑ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو جتنے بھی فیصلے آپ کے ٹیم کی ہوں گے انہی کے تھو آپ کیجی تب ہی جو آپ کے کھلاڑی ہے وہ دسپلن میں کھیلیں کیونکہ کرکٹ ہمیں دسپلن میں سکھاتا ہے ہارے لی یہ دوست نے بتایا کہ مطلب سپورٹس ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے جو آپ کے ٹیم کیاپٹن ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتا ہے جس پر ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو گرکٹ ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے تو جو آپ کے ٹیم کے منیجمنٹ کے لوگ ہوں گے ان کو آپ فالو کیجئے کوئی بھی مسئلہ ہو لڑائی جگنے کے بغیر اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ٹیم ہے وہ دن دن رات چگنی ترقی کرے گا کیونکہ یہی حصول ہے تو بھی آپ دیکھیں آئی پیل میں میں منیجمنٹ ہوتی ہے ٹیم کی انٹرنیشنل میں کی منیجمنٹ